بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمران علی بلکم ٹو سپیرٹ کالیج چوینڈا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا قصہ غزل سال اول میں سے اور آج کا جو ہمارا شاعر ہے وہ بیٹا ہے مومن خان مومن مومن خان مومن کی غزل کی تشریح سے پہلے ہم مومن خان مومن کے بارے بھی بات کرتے ہیں تو بیٹا مومن خان جو مومن ہے ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا مومن خان مومن لہٰذا انہوں نے جو تخلص استعمال کیا وہ ہے مومن اور تخلص کے بارے میں بیٹا آپ جانتے ہیں کہ وہ مفسر نام جو شاعر حضرات اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو جگہ پیدائش ہے بیٹا وہ ہے دلی اور طریق پیدائش جو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اٹھارہ سو اور طریق وفاہ اٹھارہ سو بامن تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا شیئر ٹھانی کی دل میں ہم نے کہ اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کرے کہ ہو گئی نچار جی سے ہم اب ٹھانی اس دل پر آدھ ہے بیٹا کہ ارادہ کرنا تھاننا ارادہ کرنا پختہ ارادہ کرنا نچار جی سے ہونا یعنی کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہونا تو آئیے اس کا مفروم دیکھتے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے میں بھوپ سے نراز ہو کر اس سے کبھی نہ ملنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن کیا کریں کہ آپ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں سمجھائی؟ یعنی کہ اس میں جو مومن خواہ مومن ہے نا وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے میں بھوپ سے نام ملنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں اپنے میں بھوپ سے نہیں ملوں گا لیکن کیا کریں وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں کیا ہو گیا ہوں مجبور ہو گیا ہوں یعنی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو اردو شاعری میں جو محبوب دکھایا ہے وہ بیٹا کافی سنگ دل اور پٹھو طبیعت کا مالک ہے لہذا وہ کبھی بھی اپنے آشق پر نظر التفات نہیں کرتا لہذا ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے اپنے آشق پر تو اس کی وجہ سے مومن خان جو مومن ہے نا وہ محبوب کے ظلموں ستم سے تانگ آ کر خود سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آج کے بعد اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں لہذا میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکا تو تشریح دیکھیں کہ محبوب کی بیوفائیں اور کچھ ادائیوں سے تانگ آ کر جی نے ایسا کرنے کے لیے سوچا یعنی کہ میں نے پکہ رادہ کر لیا کہ اب میں اس بیوفا محبوب سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھوں گا جو میرا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ اس پر وہ ظلم و ستم کے کیا کرتا ہے مجھ پر پہاڑ توڑتا ہے اور میرے سبر کا کیا کرتا ہے امتحان لیتا ہے بیوفائی اس کی گھٹی میں شامل ہے اور کاجدائی اس کا شیوہ ہے لہذا آشق کے پاس اس مسئلے کا صرف ایک ہی حال رہ جاتا ہے کہ وہ اس ساتھ کی جاڑھی کو کیا کر دیں وہ کھار ڈالیں اور بار بار اپنے محبوب کی آتھوں زلیل نہ ہو تو لہذا اس جو شیر کا جو لپل باب ہے وہ یہی ہے کہ جو شاعر ہے جو آشق ہے وہ اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے کیا آگیا ہے تنگ آگیا ہے لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے کیا کر لیا ہے اپنے دل سے پختار آدھا کر لیا ہے لہذا میں اپنے محبوب سے اب کبھی بھی نہیں ملوں گا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس کیے ہوئے وعدے پر پورا نہ اتر سکا کیونکہ جو محبوب کی یاد ہے جو محبوب کا خسن ہے جو محبوب کی ادائیں ہیں وہ مجھے بار بار محبوب کے لیے کیا کر رہی ہیں بے چین کر رہی ہیں بے تاک کر رہی ہیں لہذا میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا تو اس کے حوالے سے ایک شیر دیکھ لیں کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں آئیے بڑھتے ہیں دوسرے شیر کی طرف ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم موں دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے قسی سے ہم یعنی کہ بے قسی سے مرات کیا ہے مجبور اللہ چار تو اس کا جو مفہو ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ جب ہم جب ہم کسی کو کسی سے ہنستے ہوئے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بے بسی سے انہیں دیکھ کر روتے ہیں جب ہم کسی کو کسی سے ہنستے بولتے دیکھتے ہیں تو بے بسی سے انہیں دیکھ دیکھ روتے ہیں یہ اس کا کیا ہے مفہو شریف میں دیکھتے ہیں وہ ہی پرانی بات کہ جو محبوب ہے وہ کہہ سنگدیل اور کٹھو رہا ہے اور ہر طرح کا کیا کرتا ہے محبوب پر ظلم اسطم کرتا ہے شریف دیکھتے ہیں کہ اردو شیری روایت میں روایت ہے کہ محبوب ایک بے افا شخص ہے جو آش کے صادق سے کبھی بھی وفا نہیں کرتا اور رکیبوں کے ناز نسری اٹھاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو محبوب ہے وہ اپنے آش کے کیا کریں ناز نخری اٹھائیں لیکن جو اردو شائری کا جو روایت کی محبوب ہے وہ کیا ہے بے افا ہے لہٰذا اپنے محبوب پر نصر کرم کرنے کی بجائے اپنے آش کے رکیبوں پر کیا کر رہا ہے ناز نخری اٹھا رہا ہے چنانچہ آش کے محبوب اور رکیب کی جو مسلس کے بارے میں فارسی اردو شائرہ میں متنوم اضامر ملتے ہیں یہ شیر کی خارستان کیا ہے معاملہ بندی کا شیر ہے آشک صادق جب کسی کو کسی سے ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا یعنی کہ شاید جب کسی شخص کو کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے لہٰذا وہ کیا کرتا ہے لیکن جب وہ لیکن جب وہ اور کچھ نہیں کر پاتا تو لا محالہ چاروں اور چار اور بے مس ہو کر رونے لگتا ہے یہی یہاں پہلا یہاں پہلے کسی سے مراد محبوب اور دوسرے کسی سے مراد رکیب ہے یعنی کہ جو شاعر کہہ رہا ہے نا بیٹا کہ جب میں کسی کو کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایک کسی سے مراد ہے محبوب اور دوسرے کسی سے مراد کہہ رکیب یعنی کہ رکیب کیا ہے جو محبوب کو عاشق سے کیا کر رہا ہے دور کر رہا ہے لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کو اپنے رکیب کے ساتھ ہنستے مسکاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو میں بے باس اور لچار مجبور ہو کر کیا کرتا ہوں رونا شروع جاتا ہوں شائر کی بے بسے کی انتہا ہے اور وہ رشک و خصد میں اتنا جلا بنا بیٹا ہے کہ اسے محبوب اور رکیب کا کہنا بھی گوارہ نہیں ہے اور وہ محض کسی کے کہنے پر اقتفاہ کر رہا ہے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شائر ہے نا یعنی کہ جو عاشق ہے وہ محبوب اور رکیب سے اس قدر کیا ہے جلا ہوئے کہ ان کا نام